قربان جاؤں اپنی اللہ کی رحمت کے میں بختاور کیسے پلک جھبکاتے میں میری زینت اپنے گھر کی ہو گئی ماشاء اللہ تو گئی تھی نا بختاور کیسی لگ رہی تھی زینت پاکستان ٹی وی انڈسٹر کے سنہرے دور کے بہت ہی امدہ اور منجے ہوئے فنکار اس دور میں ٹی وی تک پہنچتے کئی دہانیاں لگ جاتی تھی کیونکہ پاکستان میں ایک ہی چینل پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور اس ایک ہی چینل کے مختصر ڈراموں میں کام کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی آج اس ویڈیو میں ہم ماضی کی ایسی منجی ہوئی اور باکمال فنکارہ کی بات کریں گے جو اپنے فن میں مکمل مہارت رکھتی تھی جو ہر کردار میں خود کو ڈھال کر ایسے نبھاتی کہ ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ کردار اس سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا پاکستان ٹی وی انڈسٹر کی لیجن فنکارہ اشرت حاشمی پاکستان ٹی وی انڈسٹر کی لیجن فنکارہ اشرت حاشمی اشرت حاشمی پاکستان ٹی وی انڈسٹر کا بہت بڑا نام تھا جس نے کئی دہائیاں پاکستان ٹی وی انڈسٹر پر راج کیا اشرت حاشمی پی ٹی وی کا بہت ہی مقبول چہرہ تھی لیکن افسوس کیری کے آخر میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بلاخر ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلی گئی اشرت حاشمی کون تھی کیسے شہرت کی برندیوں پر پہنچیں کیسے عروج ملا آئیے ذاتی زندگی اور فنی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں عورت تو ہے نصیب جلی شوہر کی وسیعت پوری نہ کرتی تو آقمت خراب ہو جاتی دنیا کی ریت نہیں نبھائی تو کتے کی طرح دھدکار دی گئی میں اشرت حاشمی 1948 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی یونیورسٹی آف کراچی سے تعلیم مکمل کی ایک پڑی لکھی لڑکی جس کی فیملی سے کوئی بھی شعبی سے وابستہ نہیں تھا اشرت کے ددیال کا تعلق کراچی سے جبکہ ننیال کا لاہور سے تھا یہی وجہ تھی کہ ہر سال گرمیوں میں اپنے ننیال لاہور چلی جاتی اشرت لاہور میں رہتے ہوئے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے توسع سے ریڈیو سٹیشن پہنچ گئی اور وہی سے ریڈیو میں کام کرنے کا شوق پیدا ہوا ساٹھ کی دہائی میں اپنے کیریر کا آغاز لاہور ریڈیو سٹیشن سے کیا ریڈیو کے مختلف پروگراموں میں صدقاری سے کیریر کی شروعات کی ریڈیو کے مختلف پلیز میں بطور کومیڈین پارٹسپیٹ کرتی رہی تقریباً دس سال ریڈیو کے ساتھ وابستہ رہی پھر جب پاکستان میں ٹی وی متعریف ہوا تو ستر کی دہائی میں ٹیلی ویزن میں قسمت ازمائی کا فیصلہ کیا انیس سو تیہتر کا ڈراما سیل زیر زبر پیش کا حصہ بنی ٹی وی میں متعریف ہونے کے بعد اشرت آپا نے ثابت کیا کہ وہ ایسی عدقارہ ہے جو کسی بھی کردار کو بہت اچھے سے نبھانا جانتی ہیں اس ڈرامے میں اشرت آپا نے منی کا کردار نبھایا جسے بہت پسند کیا گیا اور یہی سے ریڈیو پاکستان کا سفر ختم جبکہ ٹی وی انڈسٹر کا شروع ہو گیا اس دور میں ماسی ماں اور منفی کرداروں کے لیے ازرہ شیروانی اور عرش منیر پہلے سے موجود تھیں لیکن اشرت حاشمی نے اپنی انتق محنت کی بدولت خود کو اس دور کی صفحے اول کے اداکراؤں کی لسٹ میں لاکھڑا کیا اور پاکستان کے ہر دوسرے ڈرامے کی ضرورت سمجھی جانے لگیں اپنے پہلے ڈرامے زیر زبر پیش میں کامیابی کے بعد اشرت حاشمی کو مزید ڈراموں میں کام کرنے کی اوفرز آنے لگیں ڈراما سل شہزوری میں تارہ کی ماں کا کردار نبھایا اور یہ ڈراما 1974 میں پی ٹی وی پر نشر کیا گیا 1976 میں اشرت حاشمی نے ڈراما سل شمہ میں کام کیا جس میں ہلیکہ کے کردار میں دیکھی گئیں 1980 کا ڈراما سل افشابی قابل ذکر ہے جس میں نسرین کے کردار میں تھی اشرت حاشمی ہر کردار کو اپنی پہچان بنا لیتی 1987 کا سپر ہٹ ٹی وی سیریل دھوپ کنارے میں بھی ادھاکاری کے جہور دکھائی جس میں انجلی کی ماں کے کردار میں کام کیا پھر 1990 کا ڈراما سل آخری چٹان بھی قابل ذکر ہے جس میں امی جان کے کردار میں خود کو ڈھالا ہم سب رات کو آپ کے پاس آئے تھے آپ سو رہی تھے ہم آپ کی سر گزر سن چکے ہیں ہم سب کو آپ پر فقر یہ کوئی بڑا کانا مانا تھا لیکن یہ سب تاتاریوں سے ڈرتی ہیں اشرت حاشمی ایک منجی ہوئی باکمال اور ورسٹائل فنکارہ بن چکی تھی تقریباً تین درجن کے قریب ڈراموں میں بامینک کردار نبھائے آخری ڈراما سل 1999 میں نشر ہوا جس کا نام تھا کنگن ٹی وی ڈراموں کے علاوہ دو ٹیلی فلموں سمیت ایک فلم میں بھی کام کیا ٹیلی فلموں میں مشہور کومیڈی لانگ پلے عید ٹرین میں پروین کا کردار نبھایا اور 1973 میں فلم نام کے نواب میں رشنہ کا کردار کیا اشرت اپا کا شو بیس کیری نوے کی دہائی تک اپنی پوری آبو تاپ سے چلتا رہا اور کیریر کی شروعات میں ستر کی دہائی میں ہی ایک بزنس مین سے شادی کر لی تھی جس میں سے دو بچے پیدا ہوئے جن میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی کا نام خرشید تلت تھا سن دوہزار میں ٹی وی ڈرام کو خیر بات کہا کیونکہ شوہر کا وہاں بزنس تھا چار سال سعودی عرب میں گزارے پھر بلاخر دوہزار چار میں واپس آ گئیں لیکن انڈرسٹری سے دور رہیں شاید اشرت کی موت اسے واپس اپنے ملک میں کھینچ لائی اکتیس جنوری دوہزار پانچ میں اچانک طبیعت خراب ہوئی بوجہ ہارٹ اٹیک اس دنیا سے چلی گئی شاید اشرت اپا کی موت اسے واپس اپنے ملک کھینچ لائی اکتیس جنوری دوہزار پانچ میں اچانک طبیعت خراب ہوئی بوجہ ہارٹ اٹیک اس دنیا سے رخصت ہو گئی اشرت اپا نے نوے کی دہائی میں بہا عدب با ملاحظہ اروسہ اور فیملی نائٹی تھری میں ان تمام ڈراموں میں یادگار کردار نپھائے اس ویڈیو کے ذریعے ہم اشرت اپا کو پاکسان ٹی وی انڈسٹری کے لئے خدمات پر انہیں خراجت تحسین پیش کرتے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اشرت اپا کی مقفت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے دوستو ایک بار سورہ فاتح اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر پاکستان کسی لیجنڈ فرنکارہ کی روح کو لازمی اسالی سواب کیجئے گا ویڈیو کے اختتام پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہا کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ سکرین پر آپ اس وقت جو تھم لیل دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہم نے اپنے اسی چینل سے اپلوڈز کی ہیں اور ان ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹو کا لنک دیا گیا ہے جن پر کلک کریں اور یہ ویڈیو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگے گی موسیقی موسیقی موسیقی